نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشک نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے اپنے عجز کا اظہار ہے تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصید میں کہاں انسان کے اشرف آزہ اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں سومنے کی قوت ناک سر میں اور یہ سر مالک کے در پہ ہے اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مالک تُو سب سے عالی ہے اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے اور باقی عذاب بھی خاک پہ ہیں تو گویا عملا یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے اس کے مند میں روشنیاں کر دے تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے مند میں چراغاں کرتی ہے اللہ کی حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ ایک عامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو نماز کی ترغیب دو نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو اور ان کی عادت راسخ ہو جائے طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی اور ان کی صحت کی زامن ہوگی اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی اس لئے کہا کہ اللہ کی حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوارتا ہے تقرب اللہ کے لئے اس کی اپنی عملی کوشش ہے بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے باطن کی تربیت ہوتی ہے انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا تو آج کا لیے سوشل میڈیا اگر زمانہ ہے تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائف جا رہے ہیں تو وہ بالکل اپنی حرکات سکانات منظم کر لیتے ہیں کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم لائف جا رہے ہیں وہ لائف چاہے پانچ آدمی دیکھ رہے ہیں چاہے دس آدمی دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائف جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکانات مرتب کر لیں گے منظم ہو جائیں گے اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ساری حرکتیں وہاں لائف جا رہے ہیں تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی پھر رویہ بھی مرتب ہو جائیں گے طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی خیال بھی نہیں بہکیں گے سوچے بھی آوارہ نہیں ہوں گے چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں پھر بھی منظم رہیں گے اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا نماز سے بھی تہذیب نفس ہے اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سوار لیا اور کافی ہے نہیں لوگوں کو بھی نیکی کا حکم لینا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو یہ مومن کی زندگی ہے ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم نے دل کے قائم کی ہوئی ہے یہ ان کی خود ساختہ توجی ہے نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں تو آقا قریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے تو آقا قریم نے رکوع سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا جلا جائے گا تو یہ باطل توجیہات یہ جاہل لوگوں کی جس کے بدن سے بدبو کے بھبوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جویں پڑی ہوں اور جس نے چھ سال سے غسل نہ کیا ہو وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے اللہ اکبر تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے اس کی فرائز کے ساتھ ادا کرنا یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشو کا اور خضو کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور دو رکعت پڑی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف دو رکعت سے لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی تو اقامت سلات سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا مفہوم کے خشو کے ساتھ پورے عراقین کا اعتدال اور اتمام تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں تو وہ خشو اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے نہ یہ کہ اب وہ تو قیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے پڑھتا تو ہوں تو آپ جھومنے لگے فرمایا واہ واہ تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو اگر لطف آ جائے وہ قیفیت وہ حض وہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو آئد ہوتا ہے تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں تو کسی دن وہ قیفیت بھی پیدا ہو جائے گی خورش دے بدر را جو کب کو ہمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے چوگا ڈالتا رہے کبھی کبوتر آئے گا کبھی کوا آئے گا کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس لیے محنت کو جاری رکھو کوشش کرتے رہو تو ایک دن انشاءاللہ اس قیفیت میں بھی چلے جاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹانا چھوڑنا نہیں ہے دستک دیتے رہو کبھی تو بوا کھلے گا نا کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر پھر اندر سرور کی وادی ہوگی کیف کا جہاں آباد ہوگا مراکر کریم نے ہمارے لئے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے بہترال نماز کو ترق نہیں کرنا برکور کوشش ہو کہ خوشو و خضو کے ساتھ نصیب ہو تو نماز کی اقامت کا یہی مفتی ہے شیطان ادھر سے بھی عمل آباد ہو سکتا ہے ادھر سے بھی ہو سکتا ہے آگے سے بھی ہو سکتا ہے اور اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی وَبِعِزَّتِكَا تیرے سامنے یہ بات قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا ان کے دائیں سے آؤں گا ان کے بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا چاروں طرف سے عملہ کدھر بھانگے گے اللہ اکبر ظالم دو راستے بھول گیا اوپر والا اور نیچے والا جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے شیطان کچھ بھی نہیں کر پڑ تو یہ دائیں سے بھی آ رہا ہے بائیں سے بھی آ رہا ہے آگے سے بھی آ رہا ہے پیچھے سے بھی آ رہا ہے اور اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے مجھے تیرے عزت کی قسم ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا چاروں طرفیں گھیر لوں گا تو یہ چومکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ کبھی یہ کسی طرح سے آ جاتا ہے کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فعلی ہے نماز کا حکم صادر کیا گیا ہے نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے جتنے بھی مخلوقات کے اندازے عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دئیے گئے قیام، غکوب، قومہ، جلسہ سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی دس صفے ہیں جو تعجب اور غشت کرتی ہیں صاحبِ قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ پرشتے قیام میں ہیں کچھ پرشتے قعود میں ہیں کچھ پرشتے رکو میں ہیں کچھ پرشتے سجدے میں ہیں کچھ تسبیح کر رہے ہیں کچھ تحلید کر رہے ہیں کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں کچھ سنا کرتے ہیں کچھ درود پڑتے ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں جو رکو کرتا ہے وہ ہمیشہ رکو میں ہے سجدہ اس کا مقصوم نہیں ہے جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا جو تسبیح کر رہا ہے اس کا وظیفہ تسبیح ہی ہے جو سنا میں لگا ہے وہ سنا وہی ساری زندگی قیامت تک اپنائے رکھے گا جو استغفار طلب کر رہا ہے وہ استغفار نہیں ہے لیکن جب انسان نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دس صفحیں جو فرشتوں کی ہیں یہ انسان پہ رشت کرتی ہیں اس اعتبار کے کہ جو قیام میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں تو صرف قیام ہے لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے قعود بھی ہے استغفار والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغفار ہے سنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی سنا ہے لیکن اس کی نماز میں سنا بھی ہے اس کی نماز کے اندر استغفار بھی ہے اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے اس کی نماز کے اندر درود بھی ہے اس کی نماز کے اندر سلام بھی ہے تو اس طرح فرشتوں کی جو دس صفے ہیں جو مختلف نوعیت کے طرز عبادت میں لگی ہوئی ہیں تو حضرت انسان کی عبادت پر فرشتے بھی رشت کرتے ہیں یہ کتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے سارے طریقے اور اپنے کو پکارنے کے سارے انداز ایک انسان کو عطا کر دیئے ہیں نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی ہے نماز کی فضیلت مجد و شرف اس کا انداز اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز تو مجد و شرف اور فضل و کمال کا سبب ہے ہی جو ازان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ازان دینے والوں کی ہوگی یہ ذات معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ور بھی ہے قیامت کے میدان کے اندر جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں موزن ازان دینے والوں کی ہوگی بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشان دہی کیجئے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں تو حضور نے فرمایا کون موزن تو موزن بن جائے پنجگانہ ازان دیا گیا اس نے کہا لا استطیعو میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا وقت پر آنا سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال وچتے ہوئے ازان دینا یہ سب سے مشکل کام ہے اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا فرمایا کن اماما اچھا پھر تو امام بن جائے اس نے عرض کی لا استطیعو میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو پھر حضور نے اشارت فرمایا فَقُم بِعِذَاِ الْإِمَام تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جائے تو اگر کوئی شخص جندت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے گی یا موزن بن جائے یا امام بن جائے یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ازان کی اتنی فضیلت ہے کل قیامت کے دن موزن حضرتِ بلالِ حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردنے لوگوں سے بلند ہو بلکہ نماز کے لئے ایک موزن تو ازان دیتا ہے اس کی تو بھرکتیں ہیں ایک حدیث میری نظر سے گزری فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا یہ تمہیں نماز کے لئے جگاتا ہے جو مرغہ نماز کے لئے پیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے تو جو نماز کے لئے ازان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے جو پڑے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے حدیث شریف میں لفظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بروی ہے جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے حضرت بلال حفشی نے ندا دی حضور کے ساتھ صحابہ تھے جب حضرت بلال حفشی خاموش ہوئے حضور نے شاہد فمایہ من قالا مثلہ حاضر یقینا دخل الجنہ جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے یعنی ازان کا جو جواب دے دے فمایہ جو یقین کے ساتھ ازان کا جواب دے دے فمایہ وہ سیدھا جنت میں جائے ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا عمر ہے ازان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے اور ازان کی جو پکار پہ لبائے کہتا ہے لوگ تین طرح کہیں ایک وہ ہیں کہ جب ازان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور ملتیوں کی طرح چمکتے ہوں وہ ظاہر ہوں لوگوں کی ایک جماعت ہوگی فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو تو وہ ارز کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی ازان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا وخ کرتے تھے تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کرنیا کرتے تھے اور ازان کے ساتھی مسجد کی طرف چل رہے تھے فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمک دارا ہے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو ازان ہوتی تھی یعنی ہم ازان مسجد میں ہی سنتے تھے حضرت سعید امن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی جو بینہ ہیں ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید امن المسیب کے پاس تھے اللہ اکبر کہتے ہیں چالیس سال تک حضرت سعید امن المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولہ بھی قضا نہیں ہونے تھے اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا ہمامت المسجد مسجد کا قبوتر یعنی جس طرح قبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سعید امن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا جو ان کا نام ہمامت المسجد پڑ گیا تھا بلکہ جب یزید نے مدینہ کو اجارا ایامِ غرہ میں جب اس نے تین دن تک اہلِ مدینہ کو سکھ پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجدِ نبی کے اندر باندے گیا اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا تو حضرت سعید ابن المسیب ان ایام کے در بھی مسجد میں رہے فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا مغرب شاہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا تین دن تک مسجدِ نبوی میں نہ آزان ہوئی نہ اقامت ہوئی یہ بڑے خطرناف دن آئے ہیں اور یہ یزید بڑبخ نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا اس نے مکہت المقرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا اور تین دن تک مسجدِ نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے ازان اور اقامت نہیں ہوئی حضرت سعید ابن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینہ سمجھ کے چھوڑ جاتے فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لائک تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر دیا تو کہتے ہیں میں حضور کے حوزے کے پاس بیٹھا تھا فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَ الْأَزَانَ وَلْإِقَامَةَ مِنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا جَبْ بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبتِ خضرہ سے ازان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی تو جو شخص احتمام کریں کہ ہم نے تکبیرِ اولا کو قضا نہیں کرنا ہے ان کے لئے پھر اللہ یوں بھی احتمام فرما دیتا ہے ان حالات میں بھی ان کی تکبیرِ اولا قضا نہیں ہوئی اور تین دن تک گمبتِ خضرہ کے مقین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے یہ حضرتِ سعید عبد المسیب رضی اللہ تعالی انہو کا احساس ہے یہ ان کی تقریم ہے یہ ان کی عزت افضائی ہے اللہ حضورت میں کچھ لوگیں مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس تک کل ٹھکا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے کاسر ہو بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آرے اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لئے جاتے ہیں یہ ان کا عزاز ہے یہ ان کی تقریم ہے بلکہ فرمائے سبعاتن یزلہم اللہ تعالی فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہ امام عادل وشاق نشہ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ مولک بالمساجد ورجل دعت ہو امرت ذات منصب و جمال فقال انہی خاف اللہ ورجلان تحابا فی لا اجتمع لئے و تفرقائی ورجل تصدقہ بسادقہ تر فاخفہ حتی لا تعلیم شمالہ ما تنف کو یمین ہو ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت ایناؤ فرمایا سات اشخاط ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ تاہم ان میں سے جو تیسلا شخص بیان فرمایا حدیث طویل ہے ورجلان قلبہو معلقم بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو اسے جب بھی ٹھوٹو مسجد میں ملے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے مسجد کی تعمیر کے لئے مسجد کی آبادی کے لئے مسجد کی صفائی کے لئے اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے حضور فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے اللہ اپنے تو ازان اقامت اور مسجد یہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں اور اللہ تعالی نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکت نے وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی لجات کی یہ چیزیں زمانت ہیں تو پھر جو نماز ہے نفس نماز پر اس کی کیفیت کیا ہو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبح بابس صلاح فتحت ابواب السما وہ اس تو جیبت دعا جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور ازام کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے رکھ نہیں کرتا بلکہ حضور نے اشارت فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کر صحابہ نرز کی حضور پھر کون سی دعا مانگے اس وقت اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگے حضور نے فرمایا صل اللہ العافیت فی الدنیا والعافیت اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بہتری اور آفیت طلب کر دیا یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے مومن دونوں جہانوں کا طلب کر آئے ایک صحابہ کو دیکھا سخت تمزور ہے فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوں عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں دنیا پہ ہی آ جائیں اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مسیبتیں چھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات کی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار دیا لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے فرمایا تمہیں یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں آخرت میں نہ آئیں تو انہیں یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرت حسنت اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بہتریاں دے جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتے یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پسھتے رہیں ہم دنیا کے اوپر پسھنے کے لیے نہیں آئے عمت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب اور دونوں کی چاہنے والی اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس لیے اپنے لیے بھی مانگو اوروں کے لیے بھی مانگو دنیا بھی مانگو دین بھی مانگو آخرت بھی مانگو تو عرض کی گئی حضور ازان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے تو فرمایے اللہ سے دنیا اور آخرت کی آفیت طلب کر تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جو دعا دی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے بلکہ نماز کو آگے آتی جب انسان وضو کے لیے وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی مگوایا پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان بن افان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرانے کیوں ہوں لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا لا تسعالونی ما ادھاکا کا تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابا کہ میں مسکرائے کیوں ہوں تو صحابا نے ارزئی ما ادھاکا کا یا رسول اللہ حضور آپ ارشاد فرمائیں نہ کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لئے پانی منگواتا ہے اور پانی منگواتا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہ وہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی شتھائی کرے ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامات منہ مہور الحور العین جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دے چیز کورا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھائیں گے تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی ہوروں کا حق مہر ہے یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں علامہ نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاپ اور سترا ہو جاتا ہے اور یہ مسجد سے جو آپ کورا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی روح کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من بنا للہ مسجد جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی کس لئے یز کا وہ فی ہے تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو فرمایا من بناہو لہو بیتن فی الجنہ اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی علاوان نے یہ لکھا ہے یہ نہ کوئی فلا مسجد چھوٹی ہے یا فلا مسجد بڑی یہ نہ کوئی کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے سارے بڑے ہیں یہ کہو فلا میں نمازی زیادہ آتے ہیں فلا میں نمازی تھوڑے آتے ہیں نمازیوں کی گنجائش کام میں فلا میں اور فلا میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے یہ کہو بعض ہم عموماً ہمارے حبوز مرکہ یہی ہے ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی وہ بڑی ہو جاتی اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے بلکہ وصف علی وصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لی اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شہ چھوٹی نہیں ہے کوئی شہ چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا نہیں ہے ہر شہ بازمت ہے تو بالخصوص جس چیز کی نصوت جو ہے وہ اللہ جللہ شانہو اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ کہو گنجائش اس میں دھوڑی ہے نماز میں حضور نے عزت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں تو انہوں نے جواب و نرس کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں بڑے آپ ہی ہیں یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں لیکن بڑے آپ ہی ہیں تو جب نصوت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے تو علاوہ نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد بلکہ کہو فلا مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو جس نے ٹتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی اللہ اس کا بھی جنت میں محال بنا دیتا ہے تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے جس جگہ پہ شانی رکھنی ہے اللہ اکبر وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے بلکہ فرمایا کہ خیر اماکر بہترین جنہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں اور بہترین جنہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یدی بازار ہیں حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ گوہ ہمارا انداز اس سے مختلف ہے لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس پڑھو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و ازکار میں لگا رہا بیکھا رہا حد تک کہ سورج تلو ہو گیا اور پھر اس نے دو رکت پڑھ جس کو صلات الاشراء کہتے ہیں تو فرمائے اس کو مقبول حاج اور عمرے کا اللہ سواب بتا رہا اللہ اکبر تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے باقی رہی بات نماز کی اس کی کیا فضیلت ہے تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے صحابہ سے مخاطف ہو کہ کہا ارائے تم لو انہ نہرن بے باب آہدکن یک تسلو کل یوم خمسا ما تقولو ذالکا یبکی مندرہ نہیں قالو لا یبکی مندرہ نہیں شایا قالا فضالکا مسلو صلوات الخمس یم اللہ بہل قطائے فرمائے صحابہ ایک بات تو بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر میں غسل کرے مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچھ اہل باقی رہے گی صحابہ نے ارز کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پانچگانہ نماز کا مزاج بنا لیا صحابہ فرماتے ہیں اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت نکل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ہے ایو العامل احبو علماء حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کونسا ہے یعنی کونسا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے قَالَ السَّلَةُ عَلَى وَقْتِهَا فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اولاد بنی آدم کے جتنے بھی آمان ہیں اچھے نیک صالح آمان ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے سُمَّا عَيُّو صحابہ نرز کی حضور پھر اس کے بعد قَالَ سُمَّا بِرْغُ الْوَالِدَيْنِ پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی ہے آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تازین نہیں کرتے ان کی تظلیل کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو گلایا پوچھا اس نے عرض کی حضور اس کو پتا نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے امام تبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی حضور کی آنکھوں میں آنسو آنے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا انتا ومالوکا لعبی کا فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حق دار بناتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شہوی رکاوٹ نہیں ہوگا ایک وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ دی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع عمدنی تھوڑے ہیں لیکن ایال کثیر ہے اولاد زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی نہ جانے دیا تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں رکھ سکے تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جام حضور نے اس کی حسنہ شک نہیں فرمائی اور وہ بخاری شریف کی روایت ایک شخص نے اس نے جہاد طلب دیا تو فرمایا احیون والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نعم عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ففیہ ما فجاہد کہا جاؤ ان کی خدمت کر یہی تیرہ جہاد ہے والدین فالج زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو اسلام تو اس کی اصلاف زائی نہیں کرتا ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو اسلام تو اس کی اصلاف زائی نہیں کرتا ہمارے سامنے رضیتے وہ ویسے کرنے کی مثال موجود ہے حضور کبیز کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے پر فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا لوگ کہاں کہاں سے آگے یمن تو دور بھی نہیں ہے تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو فرمایا اس کی بوڑی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشت کی دعا کرے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی دونوں گئے حضور کا سلام پیش کیا حضرت عویس اکرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آسو ڈھال آئے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لمبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا کیسے کہا تھا عویس کو سلام دینا جب محبتوں کے عمرتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہاں اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا جب یہ بات کہی تو حضرت عویس نے روح کو بدلا کہاں تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے کہاں ہاں ہم تو شام صویرے رہتی خدمت میں تھے کہاں پھر بتاؤ حضور کے عبرو چڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب یہ حیرت زدہ ہو گئے کہاں مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا کوئی دور سے دیکھتا تو چڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں بات کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی معلوم نہیں رہا حضور کے قرب کی دورت سے بھی وہ مالا مال رہا ہے حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہاں می تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کی حق ادا کروں اپنے حق معاف کر دے میں اللہ کو منا لیتا ماں نے کہاں جاؤ بیگا بارہ سال چنگلوں میں گھومتے تھے ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہے تھے دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤ دروازے کو دستک دینے لگا رات کا موقع تھا خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا دکھ بھی کیوں دوں ماں سوئی ہوگی میرے نہیں اٹھے گی دروازے کے ساتھ لگتے کھڑے ہوگی سردیوں کی لبی رات تھی ساری رات بیٹھ گئے جب سہری کا وقت ہوا اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں سہری کے لیے اور تحجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا باعزیر ٹھہرو میں آتی ہوں ماں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے یہ ماں کا پیار ماں نے دروازہ کھولا حضرت باعزیر گستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے تیواند لگے ہوئے اور بکھی ہوئی حالت ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسوں مڈا بارہ سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے کہا مالک میرا بیٹا باعزیر تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا یہ جملے تھے ماں کی زبان پر حضرت باعزیر کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈونڈ رہا ہوں تو تو ماں کی دعاوں میں ہے تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت عبادت نہیں ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پر راضی نہیں ہیں تو فرمایا پہلی چیز کیا اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے دوسرا محبوب عمل برغل والدین والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا صحابہ نے کہا ارز کی سمعیو حضور پھر کون سا عمل ہے قَالَ عَلْ جِحَادُ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا تو سب سے اولیت نماز کو پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو اور پھر تیسے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا کسی سفر میں تھا خزان کا موسم تھا اور درختوں کی شاقوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے ایک درخت آیا جس کی ایک شاق لٹک رہی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا حضرت سلمان فارسی نے اس شاق کو پکڑا اور جھٹکا دیا جتنے پتے تھے گر گئے اس منظر کو دیکھ کر کے میں محضوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا کہا ایک دن میں حضرت کے ساتھ تھا سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا درخت کی ایک شاق لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے حضرت آگے بڑھے اور شاق کو پکڑ کے حضرت نے چھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاق اسی طرح خالی ہو گئے تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معذوظ ہوتا رہا حضرت نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا حضرت سلمان فاسی کہتے ہیں میں نے ارز کی بندہ نواز آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضرت نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاق کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتہ باقی نہیں رہا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بطن سے جڑ جاتے ہیں تو یہ نماز کی براکات ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت السلام جنت کی چابی نماز ہے یعنی چابی کے بغیر تالہ نہیں کھلتا تو اگر جنت میں جانے ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک کو الف پڑو چھٹکارائے ایک لفظوں دو تن چار ہوئے ہر لکھ کروڑ ہزار ہوئے ہر ایتھوں باج نماز کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی ہے مفتاح الجنت جنت کی یہ چابی ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اولو مَا يُحَاسَبُ بِحِلْ عَبْدْ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اگر پہلے سوال کے اندر ہی انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہو گئے اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی بائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے گا تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا اور میرے اور آپ کیا قومولا نے فرمایا لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منقوحہ عورتیں اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئے حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا بلکہ نماز کی براقات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ربیعہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضرت تھے اور حضور کی خدمت کیا گئے تھے تو حضور نے فرمایا بسل کوئی سوال کر لیجئے مانگ لیجئے ہیں آج وہ معاہل بعتا اور بھی کچھ مانگ اللہ بسل مانگ لیجئے تو حضرت ربیعہ نے کیا مانگا حضرت ربیعہ کہتے ہیں فکل تو میں نے عرض کی اس آلو کا مرافع تکا فن جنہ حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے جنت کا لطف تو تب ہی نصیب ہوگا کہ اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیرہ ذا لے یہ تو مل گیا کچھ اور مانگ لگا اللہ اکبر تو میں نے عرض کی فکل تو ہوا ذات میں نے کہا حضور بس یہی کارا جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو ہو منزل کی تلاش ترے نقش کفے پا کے بعد اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے کوئی پھوک ہی نہیں باقی رہتی میں نے کہا بس حضور کافی ہے ہوا ذا کا بس کافی ہے حضور نے فرمایا فَآئِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُود تو فرمایا کہ کسرتِ سُجُود کے ساتھ میری مدد کرنا یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سچدے چھوڑ دو فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کسرتِ سُجُود کے ساتھ مدد کرنا تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے اس لئے حضور نے حضرتِ ربیعہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کسرتِ سُجُود سے تُنہیں میری مدد کرویں کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں حضور نے وعدہِ جنت دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہِ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دیں حضور نے دس صحابہ اشرب و بشرا کے لیے وعدہِ جنت دیا لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتقاب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ بہت زیادہ کسرت کے ساتھ سکتے کرنے والے تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک حدیث سنی ہے اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ سلینا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ فراجع من غاجع و اقب من اقب کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعان حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں سعابہ بیٹھے تے ادھر آ رہے تھے اور پھر حضور نے جب سعابہ کو دیکھا کہا لہ اب شروع فرمایا مبارکو خوش خبری ہو تمہیں حاضر ربکم تمہارے رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے یہ تمہارا رب ہے اور اس نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے ہیں یباہی بکم الملائکہ اور وہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہاری وجہ سے فرشتوں کے اندرہ اللہ فخر فرما رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے یہ گولو کہتا ہے انظرو الہ عبادی قد قدو فریضتن وہم ینتظرون ابخرا اللہ فرماتا ہے اور میرے بندوں کو دیکھو انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے اور تمہارے اس دوسری عشاء کی نماز کے انتظار کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے فرشتوں درہا چھوکے نظر دھڑا کے جب میرے بندوں کی ادافت دیکھو کہ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو نماز کا طالب جو ہے وہ اللہ جللہ شانہو اس پر افعار کرتا ہے حالانکہ بندے کو عجز اور نیازمندی کے اظہار کے لیے نماز پڑھنا ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے والے پہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے اور آسمان کے سارے در کھول کے کہتا ہے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں کو چونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ سجدے تو ہم کریں گے یہ تو دھینگا مشتی کریں گے یہ تو فساد اور شر پہلائیں گے اللہ فخر کرتا اپنے ان بندوں پہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر ہوتے ہیں اور فرشتوں کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو تم تو کہتے تھے کہ یہ لڑائی کریں گے دیکھو کہ نماز پڑھ لیا گھر کو نہیں جا رہے کہ دوسری پڑھ کے جائیں گے اللہ بندوں کے اس عمل پہ جو ہے وہ فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من ترک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کو بشارت دی جو پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی اشارت فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن دشمنانِ خدا امیہ کے ساتھ اور حامان کے ساتھ قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور کوئی اس بات کو گوارہ کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے تو اس کو دشمنانِ خدا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اللہ تعالی قرآنِ مجید میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن راستے میں لوگ ان کو ملیں گے اور وہ کہیں گے ماسالہ کا کنفی سکر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب کے در یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں آج ہم جہنم کا اندر بن رہے ہیں نماز پڑھنے والے اللہ کی رحمتوں کے ہٹ دار ہوں گے اور جب کوئی بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے اس کے بدن سے گناہ اتار کی ایک سمت ڈھیر لگا دو تاکہ میرا بندہ میرے حضور پاک صاف ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز مکمل کرے کہ جانے لگتا ہے تو فرشتے بارگاہی عزدی میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا بندہ نماز پڑھ کے اب واپس جانے لگا ہے تو اب اس کے گناہوں کا جو ڈھیر الگ دیا ہوا تھا اب دوبارہ اس کے ساتھ لگا دیں اللہ فرماتا ہے اس سے گناہ تم نے اتار دی ہیں اب اترے ہی رہنے دو اور یہ میرا بندہ ستھرا ہو کے گھر کی طرف پلٹ جائے تو یہ نماز کی براکات ہیں بجن پہ مین نہیں رہتا من ستھرا ہوتا ہے چہرے پہ نور آتا ہے اندر صفائی ملتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے سارا دن اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات تک جاگنے کا سوا ملا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات جاگنے کا سوا ملا تو فضول نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہ ہی دے دو کہ یہ مومن ہے تو مسجد میں اہل ایمان جاتے ہیں اور مسجدیں اہل ایمان بھی آباد کرتے ہیں صاحبو نماز وہ پسندیدہ ترین عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا وَجْوَعِلَةَ قُرَّةُ اَنِ فِسْصَلَاةُ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے ماہِ سیام رمضان المبارک کے دامن سے جب نور ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جمعت المبارک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی پنگانہ نماز کے عادی ہو جاتے ہیں کاش اس نور کو اپنے دل کے اندر ہم محفوظ کرویں اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نمازوں کے تسلسل کو باقی رکھیں جس نے نماز زائع کر دی گویا اس نے اپنے دین کو زائع کر دیا جس نے نماز قائم نہ کی اس نے دین کا ستون توڑ دیا اور جس نے دین کا ستون توڑ دیا ستون کے بغیر چھت بلا کیسے قائم رہ سکتا ہے اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی من تارک السلاة متعمدن فقد قفر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کو فرق کیا ہے صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان ہم تو فرق نماز کو سمجھتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے ہیں مومن ہو گئے تو بھی پڑھتا تھا اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہے تب ہی نہیں پڑھتا مومن ہوتا تو ضرور پڑھتا امام شافی اور دیگر آئیمہ کا خطوہ یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے لیکن ہمارے امام حضرت امام عظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں بے نمازی کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو حاکم وقت قید کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز کا وعدہ کرے تو پھر اس کو چھوڑا جائے حضرت غوث عظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانتا ہے شیخ صادی فرماتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو اللہ کا کرز ادا نہیں کرتا تمہارا کرز کیسے ادا کرے گا تو یہ وعیدیں ہیں بے نمازی کے لئے اور یہ خوشقبریاں تھی احادیث کے زخیرہ سے جو میں انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ نمازی کو کتنی برکتیں ادا فرماتا ہے اور اس کے اندر کتنے اجالے اور نور کرتے ہیں اصل پتہ تو کل قیامت کے دن چلے گا لیکن صاحبوں جو دنیا کے اوپر نماز پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو آخرت کے اندر تو اس کو سلے دے گا ہی اس کا دل تمانیت کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے اور ذرا اظہار افسوس ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اور صبح لمبی تان کے سویا ہوتا ہے ذرا غور تو کریں صبح چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں اور حشرات الارض بھی اپنی بلوں سے سر نکال کے رب کا نام جب رہے ہوتی ہیں توعن و کرعن کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کا نام نہ جبتی ہو درخت اشجار کائنات کا ایک ایک ذرہ تمہارے رب کا نام جبنے والا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور پندلی کا سر چھکائے لیکن یہ تقبر اور تمروک کے اندر آ کر کے اپنے رب کے حضور سجدے سے انکار کر دیتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور جو شخص سارے سات سو مطمئ حکم کے باوجود اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے اس کا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا شیطان نے تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا رب کو تو کرتا تھا تو اللہ نے اس کو بھی راندہ درگاہ کر دیا اور جو رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے اور بار بار سوچنے کی بات ہے ملے